بھٹی صاحب جلدی سے پہلے تو یہی بتا دیں کہ ہوا کیا تھا مطلب بہت سے یہ افواہیں تو گردش کر رہی تھیں کہ سانیا مرزا اور شوئی ملک جو ہیں they are not together anymore but what happened اور وہ شادی کس وجوہات کی وجہ سے ختم ہوئی تھی دیکھیں چونکہ دونوں سپرسٹار تھے اور دونوں اپنے اپنے شعبوں میں اپنے اپنے ملکوں میں ان کا بڑا نام اور مرتبہ تھا اور یہ جب شادی ہوئی دوہزار دس میں اس وقت بھی میں نے جیو نیوز کے لیے اس شادی کو بہت قریب سے کور کیا جب یہ پاکستان آئے ہم ائرپورٹ پہ بھی تھے پھر اسلامباد تک میں نے ان کے ساتھ ہی جہاز میں سفر کیا وہاں بھی انٹرویو کیا اور میرا شوئی ملک سے کافی ایک پرانا تعلق بھی ہے لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چونکہ دونوں سٹارز تھے تو ان کے درمیان جس طرح میاں بیوی کے درمیان انبن ہوتی ہے وہ ہوتی رہی کچھ کامن دوست تھے جو ان کے فیملی میمبران تھے وہ کوشش کرتے رہے لیکن فائنلی دوہزار بائیس میں یہ معاملات جو تھے وہ کافی ٹینس ہو گئر دوہزار بائیس ہی وہ سال تھا جب آخری بار سانیہ مرزا جو تھی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ازہان کے ساتھ پاکستان آئیں کراچی آئیں کراچی سے لاہور گئیں لاہور سے وہ سیالکورٹ گئیں وہاں شوئی ملک کی والدہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی لیکن نومبر دوہزار بائیس میں میں نے جیو نیوز پر ہی یہ اسٹوری بریک کی تھی کہ اب یہ معاملات جو ہیں یہ تقریباً ختم ہو چکے اور اس میں کچھ قانونی پیچیتگیاں ہیں جس کی وجہ سے دونوں خاندان اس فیصلے کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں تو بلاخر سیٹریڈے کو پھر شوئی ملک نے اپنی نئی سادی شادی جو تھی وہ سنہ جعوید کے ساتھ اناؤنس کی سنہ جعوید نے انسٹاگرام پر اپنا نام سنہ شوئی ملک رکھ لیا دراصل تھوڑا سا بیکراؤنڈ میں سنہ جعوید اور شوئی ملک کبھی بتاؤں کئی سال پہلے جو شوئی ملک اور سانیہ مرزا نے شادی کی تھی تو یہ اپنی نویت کا ایک منفرد واقعہ تھا بڑی خبر تھی جیو نے ایکسٹینسیف کبریج کی تھی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالات رہے دونوں کو اپنے گھر بالوں سے دور رہنا پڑا کیا یہ فیکٹر بھی رہا بیکرز اپ در لانگ ڈیسٹنس اس رشتے کے قط پیبونے میں دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ فیکٹر انوال تھا لیکن یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو دونوں فیملیز نے پہلے سے نوٹ کر لیے تھے اور مجھے یاد ہے اب پچھلے دنوں نہیں پتا لیکن کچھ سال پہلے تک شوئی ملک کے پاس اسپاوس ویزا تھا جس کے ذریعے وہ جب چاہتے تھے انڈیا ٹریول کر جاتے تھے پھر کرکٹ کے حالات بھی اس زمانے میں اتنے خراب نہیں تھے تو وہ انڈیا آ جا سکتے تھے پھر نیوٹرل وینیوز پر دبائی میں دونوں نے ایک بڑے پاوسش ایریا میں فلیٹ لیا وا تھا بڑا مہنگا فلیٹ تھا وہاں بھی ان کی رہائش تھی پھر جب بچہ آزہان پیدا ہوا اچھا اب فائنلی ان دونوں کے کریئر کے حوالے سے اچھا بچی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے آجھا جی